اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو میرے چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیاریت سے ہوں گے نئے آنے والے ویورس سے گزارش کروں گے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو اپٹیس کریں تاکہ نئے آنے والی ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جا سکتے ہیں پڑھ رہے تھے ہجاب نوال جس کی رائٹر ہے آمنہ خان آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں سکس اپیسوڈ وہ کب سے ادھر سے ادھر ٹہلتی رہے ترابی کے بعد وہ ایک منٹ کے لئے بھی نہیں بیٹھی تھی کیوں یاد آتے ہیں مجھے آپ اتنا کیوں میرا دل چاہتا ہے آپ میرے سامنے ہوں کیوں میں آپ کو ایسے ہر وقت یاد کرتی ہوں کیوں میرے خیالوں میں آ جاتے ہیں آپ وہ ٹہلتی جا رہی تھی اور غصے میں بہتی جا رہی تھی میں ان کو کب جان بوجھ کے یاد کرتی ہوں وہ کیوں آتے ہیں میرے جہن میں اللہ جی پلیز میری مدد کریں نہ میں بھول جاؤں ان کو مجھے نہ یاد آیا کرے کیسے احساس ہے جو مجھے ایک منٹ کے لئے بھی سکون نہیں دے رہا میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں وہ تو میرے ٹیچر ہیں سر کمر سر کمر تو مجھے کبھی یاد نہیں آئے پھر سروجدان ہی کیوں آتے ہیں کیوں میری آنکھیں ان کو دیکھنے کے لئے پوری رات جاتی ہیں اور جب وہ کلاس میں ہوتے ہیں میرا دل کیوں ایسے دھڑکتا ہے جب وہ میرے پاس بیٹھے تھے تو کیوں میری نیزیں بس ان کو دیکھنا چاہتی تھی کیوں آخر کیوں کیوں میں پوری پوری رات سو نہیں پاتی اللہ مجھ پر احم کرے مجھے نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کچھ بھی نہیں پتا وہ یوں ہی کہلتے ہوئے سر پہ ہاتھ رکھے بولتی گئی میں اگر ایسے ہی سوچتی رہی تو میں پاگل ہو جاؤں گی میں بالکل پاگل ہو جاؤں گی میں تو یہ بات فیضہ کو بھی نہیں بتا سکتی کہ سر مجھے بہت یاد آتے ہیں وہ کیا سوچے گی کیسی عجیب بات ہے نا کہ مجھے وہ اس قدر یاد آتے ہیں کہ مجھے سکون نہیں آتا اس نے ڈائریک کھولی اور ایک بار پھر لکھنے لگی وہ اس کو اکیلے میں ہمیشہ خان صاحب کہتی تھی اللہ جی آج خان صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے بلکل ساتھ پتہ نہیں میں کیوں اتنا ڈر رہی تھی مجھے لگ رہا تھا جیسے میری سانسیں رک جائیں گی اللہ جی وہ تو مجھے ایک نظر بھی نہیں دیکھتے پھر میں کیوں ان کو سوچتی ہوں مجھے کیوں برا لگ رہا تھا جب وہ ہانیا کو دیکھ رہے تھے مجھے کیوں برا لگتے ہیں جب وہ کسی لڑکی سے ہس کے بات کرتے ہیں کیوں یہ کیا ہے اللہ جی جو مجھے سکون نہیں دیتا یہ کیا سا ہے احساس ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیوں بس ان کو ہی لکھتی ہوں میں کیوں ان کو ہی سوچتی ہوں اللہ جی پلیز مجھے یاد مت دلائے کریں ان کو مجھ پہ رحم کریں وہ اسی کو لکھتی جا رہی تھی اور مسلسل اسی کو بھولنے کی دعائیں مانگ رہی تھی وہ کب اس کو لکھتی تھی وہ تو وجدان تھا جو اس کو نصیبوں سے ملا تھا اور وہ محبتوں سے انجان لڑکی اس کو بھول جانا مانگتی ہے ذریع سب کلاس والوں نے بڑھ سب گروپ بنایا ہے تم نے ایڈ ہونا ہے فیزا نے اس کا موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا کون کون ہے اس گروپ میں لڑکے بھی ہیں ہانا ساری کلاس کا ہے آج چھٹیاں جو ہو رہی ہیں اب فائنل کے بعد ہی یونی اوپن ہوگی تو سب یہ چاہ رہی ہیں ایک دوسرے سے ان کونٹیکٹ رہے ہیں ہانیا نے گروپ بنایا ہے سارے ٹیجرز بھی ہیں اس میں کل مدصر نے ہانیا کے کہنے پر سر وجدان سے نمبر لیا تھا اور سر نے بھی دے دیا تھا وہ جو کب سے سنے جا رہی تھی وجدان کے نام پر ایک دم اس کا دل دھڑکا دل نے ایک دم سے کہا ہاں کر دو مجھے ایڑ دل میں جیسے ہی یہ خیال آیا اس نے فوراں آنکھی بند کی اور اس تقفار پڑھنے لگی نہیں فیزا مجھے نہیں کرنا ایڑ اس نے ڈرتے دل کے ساتھ مو دوسری طرف کیے اس کو کہا آج تو آپ کی وجدان سر کی پریزنٹیشن بھی ہے نہ محترمہ فیزا نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شوق سے انداز میں کہا فیزا مجھے نہیں دینی اس نے فوراں نظریں جھکا لی کیا مطلب نہیں دینی خان صاحب کو جانتی ہونا تم جو لوگ نہیں دیتے کیسے لحاظ رکھے بغیر ضلیل کرتے ہیں فیزا میں ساری کلاس کے سامنے کھڑے ہو کے نہیں بول سکتی ساری کلاس بے شک ہو مگر سر ان کے سامنے میں کبھی بھی نہیں بول سکتی میں کبھی کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ان کے سامنے میں نہیں دوں گی سر جو بھی کہتے ہیں کہہ لے مجھے مگر مجھے نہیں دینی اس نے تقریبا رونے والے انداز میں کہا لیکن ذری چھوڑو نہ آج ویسے بھی آخری دن ہے کیا کہیں گے مجھے وہ بس پھر دعا کرو کلاس ہی نہ لیں فیزا کی اس بات پر ایک دن اس کا دل کٹا وہ جو ان کی ایک جلک کے لیے پوری پوری رات سوتی نہیں ہے اس کے سامنے کوئی یہ دعا مانگے خدا آج اس کو اس کا دیدار نصیب نہ فرماتا اس کے دل پر کیا گزرے گی اس نے آنکھوں سے بہنے والے آن سو اپنے اندر ربط کی اور فیزا کے کندے پر سار رڑ کے آنکھیں بند کر لی اسلام علیکم جرمینہ خان جرمینہ اس دن کے بعد روز لائبریری جایا کرتی روز اس لڑکی کو رھونٹی مگر وہ کہیں نظر نہ آتی وہ روز اس لڑکی سے ملنے کی دعا مانگتی تھی جس کے پاس بیٹھ کے اس کو سکون ملتا تھا آج کے رسول کی محفلی میں تو ایسے ہی سکون ہوتا ہے وہ محک اس کو اس لڑکی سے آئی تھی حوالیکم السلام اس کی آنکھوں میں ایک دم چمک آئی اور وہ اٹھ کے کھڑی ہو گئی کیسی ہیں آپ جرمینہ اس نے اسی محبت اور اپنا آیت سے پوچھا جس سے اس نے پہلے بار پوچھا تھا میں ٹھیک ہوں کرم ہے خدا کا آپ ٹھیک ہے وہ آج بہت خوش تھی اس کا اتنے دنوں کا انتظار ختم ہوا تھا آج وہ لڑکی اس کے پاس تھی جس کو دھونٹے بلائبریری آیا کرتی تھی اس کا دل چاہا وہ اس کو گلے سے لگا لے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی وہ کیا سوچے کی ایک ہی دن کی ملاقات سے کوئی اتنا فری ہو جاتا ہے میں ٹھیک ہوں اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے پاس بیاد گئی کتنی سی کتاب پڑھ لی ہے اپنے زرمینہ اس نے محبت سے پوچھتے ہوئے کہا اس کے سوال پر زرمینہ کا سر جھو گیا اس نے تو اس دن کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھا وہ تو رات دن بس ایک ہی انسان کو سوچتی ہے وہ ایک شخص اس کی سوچوں پر قابض ہو گیا ہے وہ تو اپنے ماز میں بھی پہلے کی طرح دھیان نہیں رکھ پاتی اس کے دل میں ایک دم ندامت آئی آنکھوں سے عشق روان ہی ہونے والے تھے کہ زرمینہ نے ایک دم رحم کی دعا مانگی اور اس کو ابھی کچھ لمحے مانگی جانے والا رحم بھی مل گیا اس کے آنسو آنکھوں کے راستے سے نکلنے کے بجائے دل کے راستے سے بہنے لگے آنسو جو آنکھ سے نکلیں کم تکلیف دیتے ہیں اور جب آنسو دل کے راستے سے نکلیں وہ تکلیف وہ عذیت پس وہی محسوس کرتا ہے جو اس درد میں ہو آئیشہ مجھے آپ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں بہت ساری باتیں پوچھنی ہیں اس نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا وہ نہیں چاہتی تھی اس کی آنکھوں کی نمی کو کوئی دیکھے اس کی راتوں کا حال کسی کے سامنے آیا ہو آپ ٹھیک تو ہیں زرمینہ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بہت غور سے پوچھا پہلی بار والی زرمینہ میں اور آج کی زرمینہ میں بہت فرق تھا وہ زرمینہ آویاس کرنی کی بات کر رہی تھی آشک رسول کی بات کر رہی تھی اور آج جو زرمینہ اس کے سامنے بیٹھی تھی وہ سوچوں میں گم تھی اپنی سوچیں چھپا رہی تھی جی میں ٹھیک ہوں اس نے ہلکی سی مسکراہت کے ساتھ اس کو دیکھا اور آرام سے بولی عائشہ اگر ہماری نماز پہلے کی جیسے خالص نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے نراض ہو گیا ہے اس نے آنسو ضبط کیا جو کی نظروں کے ساتھ اس سے پوچھا جو اس کو پیار سے دیکھے جا رہی تھی نہیں زرمینہ اللہ اپنے بندوں سے کبھی نراض نہیں ہوتا جب وہ نراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق چھین لیتے ہیں ہم اس کے سامنے سجدہ کر ہی نہیں سکتے پتہ ہے زرمینہ یہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کی اتنی اوقات ہیں کہ جس چیز کا حکم وہ رب العالمین دے اور یہ لوگ نہ آدا کریں پتہ ہے زرمینہ خدا ان کو اپنے سامنے بلاتا بھی نہیں ہے وہ ان سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے اور یہ بدنصیب بولتے ہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے میں کہتے ہوں خدا کے روبرو کھڑے ہونا ہی بہت ہوتا ہے کتنے ہی لوگ میں نے دیکھی ہیں جو یہ کہہ کر نماز چھوڑ دیتے ہیں ہم جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو ہمارے دل میں خیالات آتے ہیں ہم نماز میں توجہ نہیں دے سکتے کتنے بدنصیب ہوتے ہیں نہ ایسے لوگ محبوب کب کہتا ہے تم لوگ میرے سامنے نہ کھڑے ہو صرف اس وجہ سے کہ تم لوگوں کی توجہ کہیں اور ہوتی ہے دیکھو زرمینہ ہم یہاں اسی نیورسٹی میں پڑھتے ہیں ہم بالکل دل اور توجہ سے نہیں پڑھیں مگر ہم ریگولر ہو ہم اپنے پیچرز کی نظر میں تو آ جاتے ہیں نہ کہ ہم حاضر ہیں اسی طرح ہم جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں محبوب کی نظروں میں ہماری حاضری تو لگ جاتی ہے نہ کہ ہم محبوب کے سامنے کھڑے ہوئے تھے وہ بولتی چلی جا رہی تھی اور زرمینہ کے دل میں ایک سکون اترتا جا رہا تھا اور دیکھو نا زرمینہ یہ بات تو ہمارے آقا جان علیہ السلام نے خود کہی ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کسی ہے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے یہ سوچ کے نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہم توجہ نہیں دے باتے جب ہم شروع کرتے ہیں دل خود با خود اس حسنی کے ذکر میں جھومتا چلا جاتا ہے اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آتی کیسے مل گیا ہے یہ سکون وہ مسکراتے ہوئے بس بولے جا رہی تھی اور سننے والی بغیر پلکنجب کہ اس کو سنتی جا رہی تھی محبوب کا اپنا راز ہوتا ہے وہ تو پاس بلانا چاہتا ہے اپنے نردیک کرنا چاہتے ہیں ہم اس کے نردیک اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک ہم کسی درد میں نہ ہوں جتنا درد ہوتا ہے اتنے ہی اس کی قربت میں اثر ہوتی ہے جو سمجھ جاتے ہیں وہ اور نردیک ہوتے ہیں اور جو بدبخت ہوتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے عائشہ مجھے آپ کا کونٹیکٹ نمبر مل سکتا ہے وہ آج چھٹی ہم ہو رہی ہیں نہ تمہیں چاہتی ہوں میری آپ سے بات ہوتی رہے اس نے نام آنکھوں سے بغیر دیکھے اس سے اس کا نمبر مانگا جی جی کیوں نہیں آپ لے لے میرا نمبر جب بھی آپ نے بات کرنی ہوئی تو ضرور کیجئے گا میں حاضر ہوں وہی نرم انداز وہی احترام جو اس کے اندر تھا وہ باہر بھی ظاہر کرتی تھی وہ جنت کے پتے کی عائشہ گلت تھی اور وہ ثابت بھی کرتی تھی آپ کا بہت بہت شکریہ عائشہ نمبر لیتے ہوئے اس نے شکریہ ادا کیا اور وہاں سے اٹھنے ہی لگی تھی سے لگا لیا اور وہ آنکھیں بند کی اس کی محک کو اپنے اندر اتارنے لگی وہ کلاس میں آیا اور زرمینہ کا دل جہاں وہ بھاگ جائے یہاں سے کہیں دور چلی جائے جہاں اس کو وجدان حسین شاہ کی ہوا بھی نہ لگے جہاں اس کا نام بھی کوئی اس کے سامنے نہ لے کیا یہ وہ شخص ہے جو مجھے پوری پوری رات جگانے کے سکت رکھتا ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں کہ اس کی وجہ سے کسی گھر میں ایک زرمینہ گل بھی ہے جو پوری پوری رات اس کو ایک نظر دیکھنے کے لئے جاگتی ہے صبح ہونے کا انتظار کرتی ہے اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے اس سے دور جانا چاہتی ہے مجھے نہیں سمجھاتی وجدان کیوں سوار ہو یوں میرے اندر تم نہ میں کسی کو بتا سکتی ہوں نہ میں اب برداشت کر سکتی ہوں دور چلے جاؤ مجھ سے اتنا دور کہ تمہاری ہوا بھی نہ لگے ساتھ پردوں میں رہنے والی کو تم برباد کر رہے ہو وہ اس کو دیکھتے ہوئے کلب سے سوچتی رہی اور وہ مسکراتا ہوا کلاس میں باتیں کرنے لگا مجھے کیوں نہیں اچھا لگتا ان کا کسی اور سے بات کرنا جیسے وہ میری ٹیچر ہیں میسے سب کے بھی تو ہیں تو پھر مجھے کیوں نہیں پسند کوئی ان سے بات کر رہے کوئی ان کو دیکھے یا اللہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے کیوں کر رہی ہوں میں آسا کیوں میں ہانیا کی لیسٹر میں آگئی ہوں مجھے تو نفرہ تھے ان لڑکیوں سے جو سر کے پیچھے پیچھے پھٹتی تھی جو ان کی وجہ سے آپس میں ہر صد رکھتی تھی آج میں میں ان لڑکیوں میں نہیں کبھی نہیں میں نہیں ہوں ان لڑکیوں میں میں کم سوچتی ہوں یا سے یہ مجھے کیا ہو گیا ہے مجھے کلاس میں سب کے سامنے ہنس کے باتیں کرتا تھا اس کو کیا پتا تھا کسی کو درد ہو رہا ہے کوئی تکلیف سے دو چار ہو رہا ہے اور جو اس درد سے گزر رہی تھی معلوم تو اس کو بھی نہیں تھا اس کو درد کس بات کا ہے اور کدھر ہے آج زرمینہ کی پریزنٹیشن تھی وہ اچھے سے جانتا تھا اس نے زرمینہ کا نام لے بغیر بولا آج جس کی پریزنٹیشن ہے وہ آ کے دے دے صد آج تو زرمینہ کی پریزنٹیشن ہے سامنے بیٹھے مدسر نے زرمینہ کو دیکھتے ہوئے کہا اور سامنے کھڑے شخص کو اس کا زرمینہ خان کہنا گولی لگا کوئی اس کا نام لے بھی کیوں اپنی زبان سے مدسر میں نے آپ سے پوچھا ہے اس کا انداز اور لہجہ اس کا نام لینے پر اس کو پوری پوری سزا دے رہا تھا تاکہ آئندہ وہ بولنے کے قابل ہی نہ رہے نو سر مگر آپ نے پوچھا تو میں نے بتا دیا وہ شرمینہ سے نظریں جھکائے ہوئے بول رہا تھا آئندہ میں جتنا پوچھوں اتنا ہی بولنا نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اور جس سے پوچھوں بس وہی بولے باقی اپنا موہ بند رکھا کرے اس نے چپتو ہی ان نظروں سے مدسر کو دیکھا جو کب سے نظریں جھکائے چھپ سا سن رہا تھا زری اب کیا ہوگا سر تو بہت غصے میں ہیں فیضہ نے سامنے پڑی کعپی پہ لکھا اور زرمینہ کو بازو سے ہلا کے آنکھوں کی اشارے سے پڑھنے کا کہا میں نے نہیں دینی پھر بھی پریزنٹیشن اس نے ویسے ہی کعپی پہ لکھا اور اس کو دیکھنے لگی جس کو دیکھنے کے لئے وہ پوری پوری رات جاگتی ہے اب وہ ایک مہینہ اس کو میسر نہیں ہوگا وہ کیسے رہے گی کیا وہ اب ایک مہینہ یوں ہی جاگ کر گزارے گی کیا وہ زندہ رہ لے گی وہ اس کو دیکھتے ہوئے دل پہ آنسل یہ سوچنے لگی آپ آ کے اپنی پریزنٹیشن دے اس نے اسی لہجے میں بغیر اس کو دیکھے زرمینہ کو کہا اور خود موبائل کو دیکھنے لگیا سر مجھے پریزنٹیشن نہیں تیار اس نے سامنے کھڑے شخص کو دیکھتے ہوئے کہا جس نے ابھی موبائل سے نظریں نہیں ہٹائی تھی اس کا موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتا ہاتھ رکا اور اس نے ایک لمحے کو ہجاب والی کو دیکھا جو اس کو ہی دیکھ رہی تھی ایک پل کے لئے دونوں کی نظریں ملی اور دونوں نے اسی وقت ایک ساتھ نظریں جھکا لی کیوں نہیں تیار آپ کو اس نے سخت لہجے کے ساتھ اس سے پوچھا اور ماتھے پہ بل ڈالے وہ نہیں چاہتا تھا کوئی یہ سمجھے کہ سرزر بینہ کو فیورٹیزم دے رہی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو اپنا لہجے سخت کرنا پڑا تھا سر سوری اس نے اس کی طرف دیکھے بغیر موبائل اٹھائیا اور ایکسکیوز میں کہہ کر کلاس سے باہر چلا گیا جیسے اس کو کسی ضروری کام سے جانا ہو سر کو کیا ہوا پہلے تو کبھی یہ سے کلاس چھوڑ کر نہیں گئے پھر آج ایسا کیا ہو گیا کہ چلے گئے خانیا نے مو بناتے ہوئے کلاس میں کہا کوئی ضروری کام ہوگا نہ آ جائیں گے وہ جو اس کی ہر بات کا جواب دینا فرج سمجھتا تھا آج کدھر بولے بغیر رہ سکتا تھا خان ساہر نے آپ کو پریزنٹیشن دینے سے بچایا ہے پیزا نے مسکراتے ہوئے زرمینہ کی کان میں کہا آپ کو کچھ زیادہ ہی نہیں الہام ہونے لگ پڑے زرمینہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس کی طرف دیکھا بھئی ہمیں تو اور بھی بہت سارے الہام ہو رہے ہیں اس نے شوخصی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کیا مطلب کیا سے الہام اس کا دل ایک دم دھڑکا اس کو لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے اس نے سنجیدہ سے رویہ میں اس نے پوچھا ارے ارے آپ تو سیریس ہی ہو گئی ہم ازاک کر رہی تھی میں فیزا نے اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ کو دیکھ لیا تھا مگر ان کی دوستی کا اصور تھا جب تک ایک بتائے گا نہیں تو دوسرا پوچھے گا نہیں مر جاؤ تم فیزا ان کی بات کا اکثر اختتام اسی جملے پہ ہوتا تھا محبت میں کون خوار کرتا ہے کون کہتا ہے اس کے دل کو زخم ملے کون کہتا ہے وہ زخم اس کے لئے ناسور بنے کون کہتا ہے وہ ایک رات میں ہزار بار ملے کون بن مانگے موت مانگتا ہے کون موت سے بڑی عذیت چاہتا ہے موت تو ایک بار آتی ہے اور محبت میں تو انسان پل پل مرتا ہے اگر وہ محبت ایک طرفہ ہو تو جناب پھر تو اسلام کے بعد عاشق کا حال ہی نہ پوچھئے یہ محبت تو وہ الہام ہے جو خود ہی ہو جاتا ہے محبت پہ کب کس کا اختیار ہے اور اگر یہ اختیار میں کون کرتا ہے کون اپنی انا کا قتل کرتا ہے کون بد نصیب ہوگا جو جان بوجھ کے یہ مرض مانگے گا انا والے کا محبت کا ہو جانا مانگتے ہیں زرمینہ نے کب محبت مانگی تھی اس نے کب کہا تھا اس کو بھی یہ مرض لگ جائے اس نے کب رمضان کی راتوں میں تحجت کے وقت تو اس کو مانگا تھا وہ تو اس کو بھول جانا مانگتی تھی وہ کب اس کو مانگتی تھی جب ایک چیز انسان کے اختیار میں ہے ہی نہیں وہ بے بس ہے اس کے سامنے تو کیا کرے کدھر جائے کس کو بولے اس کو بتائے کہ وہ ہار گئی ہے وہ ایک شخص کے لیے ہار گئی ہے وہ زمین پر بیٹھے کام پر رہی تھی آنکھوں سے عشق نظی کی صورت بہتے جا رہے تھے وہ کیوں ایک نام احرم کے لیے ایسے رو رہی ہے آخر کیوں کیا اب اس کی سانسے ایک دیدار کی محتاج ہو گئی ہیں کیا اب وہ اس کو نظر نہیں آئے گا تو سانس نہیں لے سکے کہ میں ایسے کیسے ہار سکتی ہوں میں ہار گئی ہوں مگر کس سے اور کیوں اس نے اپنے اندر کی سوچوں کو اپنے لبوں پر لائیا میں ہار گئی ہوں ہاں میں ہار گئی ہوں یہ کہتے ہوئے وہ انچا انچا رونے لگی اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا ہار جانا کیا ہوتا ہے اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ کس چیز میں ہاریا کس سے ہاری ہے اور کیوں جری وہ ویسے ہی زمین پر بیٹھی تھی اس کو آواز آئی وہ پیچھے موڑی یہ آواز تو اس کی ماں کی تھی جو بد بنے یہ سن رہی تھی میں ہار گئی ہوں اما آپ اس نے آنسو صاف کی اور وہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے ماں کو دیکھنے لگی جو بے چاند سی کھڑی تھی میری بیٹی بھی ہار سکتی ہے کسی سے وہ اس کے پاس آئی اس کو پاس زمین پہ بیٹھیں اس کی آنکھوں کی سرخی ان کا دل چیر رہی تھی اما آپ کی بیٹی خود سے ہار گئی ہے ماں کی گود میں سر رکھتے ہی وہ انچوں انچوں رونے لگی وہ وہ والے آنسو بھی بہانے لگے جو اس نے ربط کر رکھے تھے حضر مینہ تمہیں پتہ ہے مجھے بیٹی کا کتنا شوق تھا میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے کتنی منتیں مانگی تھی کتنا آرمان تھا مجھے میری بیٹی ہو وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے آنکھوں میں آنسو یہ بولے جا رہی تھی پتہ ہے حضر مینہ میں نے کیا سوچا تھا میری بیٹی ہوئی تو میں ان سے سکھاؤں گی کہ محبت احترام یا لحاظ کیسی بھی بھرم میں اپنی توہین برداشت نہ کرے اسے بتاؤں گی کہ وہ شخص واجب القتل ہے جو تمہاری حرمت کا پاؤزدار نہیں اور اگر وہ کہے کہ خون حرام ہے تو میں اسے بتاؤں گی کہ دوسرے مسلمان کی عزت بھی اتنی ہی حرام ہے وہ عزت مہر جسم کو انچوہ رکھنے نہیں ہے وہ عزت ان کی الفاظ اور نگاہوں میں نہ ہو تو بھی وہ واجب القتل ہے میں اسے بتاؤں گی کہ اس پر سب سے بڑھ کر اس کا حق ہے اور حق جدانے والوں کو رد کرنا بھی اس کا حق ہے اسے بتاؤں گی کہ اس پر محبت تب تک جس دی ہے جب تک وہ اس کی قوت ہو اور اگر وہ اس کی کمزوری بننے لگے تو اسے نظرے آتش کر دے میں اسے بتاؤں گی کہ اگر کوئی تمہاری طرف ہاتھ بڑھا ہے تو اس کا ہاتھ کار دو کوئی میلی نگاہوں سے دیکھے تو آنکھیں نوچلو کوئی اپنے الفاظ سے توہین کرے تو زبان کھینچلو کوئی برا خیال کرے تو اسے اتنی زلط دو کی پاگل ہو جائے میں اسے سکھاؤں گی کہ اسے اپنے کردار کی گواہی کو کوئی ناملے تو اسے گھبرانا نہیں ہے بلکہ پھر موجزے کا انتظار کرنا ہے ویسے ہی جیسے امہ آئشہ صدیق علیہ السلام نے کیا اور اللہ نے قرآن کے ذریعے گواہی دی اسے سکھاؤں گی کہ اس کا احترام پر کتنا حق ہے اسے بتاؤں گی ایک لڑکی اپنے احترام پر کسی جذبے کو فوقیت نہیں دے سکتی میں اسے پرنسز نہیں شیرنی بناوں گی کہ اس کے خلاف چالیں چلنے والے اور خاص دین بس بھیڑی اور کم تر جانور ہیں اور ایک شیرنی کو بھیڑیوں کا کوئی خوف نہیں ہوتا میں اسے سکھاؤں گی کہ اپنی پھول سی نزاکت کیسے قائم رکھنی ہے اور یہ بھی سکھاؤں گی کہ جب کوئی اس پر لفظوں کے تیر چلائے تو اس پر اسے گھرانا کیسے ہے میں نے یہ سب سکھایا بھی ہے آج زمین پر بیٹھے بول رہی ہے میں ہار گئی ہوں ماں کی آنکھوں سے آسو گرہ اور اس کی آنکھوں پر رکھا جو ماں کی گود میں سر رکھے پڑی تھی اماں مجھے معاف کر دے اس نے روتے ہوئے مو ماں کی گود میں چھپا لے اور ماں پھی مانگنے لگی اس غلطی کی جو اس نے کی ہی نہیں تھی اس غلطی کی جس کا اس کو علم ہی نہیں تھا یہ کیسے ممکن ہے کوئی محبوب سے نور مانگے اور اس کو نور نہ ملے کوئی اس سے سکون مانگے اور اس کو سکون نہ ملے وہ تو مانگنے پر اپنا آپ دے دیتا ہے وہ تو مانگنے پر خود دل میں اتر جاتا ہے جو خود کو ہمارے سپرد کر دے وہ کوئی اور چیز کیسے نہیں دے گا وہ عطا کرنے والا ہے وہ عطا کرتا ہے کوئی اپنے دل سے ایک نام احرم کو بھول جانا مانگے تو وہ کیسے نہیں بھولا دے اس کو وہ اپنے بندے کو ایسے درد میں کیسے رکھ سکتا ہے وہ اس کو پل پل کی عذیت میں کیسے مبتلا کر سکتا ہے یہ جن لوگوں کے دل سے درد نہیں جاتا وہ اپنے لئے مانگتے نہیں ہوں گے وہ اس کے درد پہ کسی نام احرم کا بھول جانا نہیں مانگتے وہ تو اس کے درد پہ بیٹھ کر نام احرم کو مانگتے ہیں محبوب سے محبوب کی بجائے کسی اور کو مانگتے ہیں اس ذات کو تو نفرت ہے شرک سے وہ اپنی محبت میں شراکت کی دھر برداشت کرتا ہے وہ پھر اور درد دیتا ہے اتنا درد کی انسان اسے اس کو مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے وہ اسی کے ہاتھوں اس کو درد دیتا ہے جس کو ہم سجدوں کے بعد مانگتے ہیں یہ دنیا کی محبتیں تو بس دکھ درد تکلیف اور عذیت دیتی ہیں کبھی کسی کو دیکھا ہے کوئی سچی محبت کرے اور وہ خوش رہے عشق مجازی تو بس ایک سیر ہی ہے محبوب کے درد تک جانے کی ہم خوشی میں کب اس کو یاد کرتے ہیں ہم کب بات بات پہ الحمدللہ کہتے ہیں وہ جب ہمیں ایک چیز عطا کرتا ہے ہم اس کی عطا کی ہوئی چیز کو بھول جاتے ہیں اور دوسری طلب کرتے ہیں وہ رحمان ہمیں وہ بھی دے دیتا ہے ہم کب اس چیز کے مل جانے پہ شکرانی کے نواب پھل پڑتے ہیں ہمیں تو یاد بھی نہیں ہوتا محبوب نے ہمیں نوازا تھا لیکن جب ہمیں محبت ہوتی ہے وہ محبت عشق بنتی ہے ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں تحجد پڑتے ہیں وظیفے کرتے ہیں بس صرف ایک شخص کی محبت میں اس کو پانے کے کھاتے پھر وہ ہمیں اور درد دیتا ہے بعض دفعہ تو اس شخص کے ہاتھ ہمیں زلیل کرواتا ہے تاکہ ہم پلٹیں اس کی طرف جو ہماری محبتوں کا وارث ہے زرمینہ نے ایک نام محرم کو نہیں مانگا تھا اس نے تو اس کو بھول جانا مانگا تھا تو کیسے ممکن تھا وہ اس کو سکون نہ دے نواز نہ دے اللہ پاک آپ نے زرمینہ گل کو سکون نہیں دیا اپنا نور بخش ہے میں نے تو آپ سے اس شخص کا بھول جانا مانگا تھا آپ نے تو مجھے اپنا آپ ہی دے دیا وہ جائے نماز پر بیٹھے سکون کی آنسو بہا آ رہی تھی اور رب کا شکر ادا کر رہی تھی اس کو بلالوین کا جو مانگنے پر خود کو چونک دیتا ہے وہ اٹھا بالکننگ کے پاس گیا کھڑکی کھولی اور صبح کا نظارہ کرنے لگا وہ جو ہلکی ہلکی چاندنی میں تھی ہلکی ہلکی اندھیرے میں تھی ایسے بھی ایت کی صبح میں کچھ عجیب سا سہر ہوتا ہے جو انسان کو اپنے اندر جکڑ لیتا ہے کچھ عجیب سی پر شکون صبح ہوتا ہے جو شکون قلب دیتی ہے وہ واشروم گیا شاور لینے کے بعد اس نے سفید سور پہنا اور اس کے اوپر کالے رنگ کی واسکت پہنی وہ شلوار کمیز میں ہمیشہ سے بہت دل نشین لگتا تھا کوئی بھی اس کو دیکھے اب فدا ہو جائے ماشاءاللہ کیے بغیر نہ رہ سکے وہ شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور پر فیوم لگایا اپنی دھاڑھی پہ ہاتھ مارا اس کے چہرے پہ دھاڑھی ایسے ہی سچتی تھی جیسے پھولوں پہ شبنم کے کترے اب وہ عید کی نماز کے لئے بلکل تیار ہو گیا تھا تیار ہونے کے بعد وہ سب کو عید کا سلام کرتا تھا ماں سے پیار لیتا تھا باپ کے ہاتھ چومتا اور بہنوں کو گلے سے لگاتا اور باری باری پانچوں کو عیدی دیتا آج وہ تیار ہونے کے بعد شیشے کے سامنے کھڑا ہوا اور آنکھیں بند کی آنکھیں بند کرتے ہی اس لڑکی کا سرابہ اس کے آنکھوں میں گھوما اس کے چہرے پر مسکراہت آئی اور لبوں سے بے اختیار نکلا عید مبارک میرے دل کی منکہ اسی مسکراہت کے ساتھ اس نے آنکھیں کھولی اور پھر سے بولا عید مبارک ہو تمہیں وہ جب اس شیشے کے سامنے کھڑا ہوتا اس کو لگتا وہ لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے اس کی آنکھوں میں ہے اس کی مسکراہت میں ہے اس کے اندر ہے جب وہ اس کے اندر برستی ہے اس کو اپنے آپ میں ہی وہ نظر آتی ہے اور وہ گھنٹوں اس کو دیکھتا ہے ملکہ میں دعا کرتا ہوں اگلی ایت پہ تم میرے ساتھ اس شیشے کے سامنے کھڑی ہو میں شیشے کو دو اکنے کے بجائے تمہیں دیکھا کروں ملکہ جب تم ساتھ ہوگی میں راتوں کو اٹھ ہٹھ کر شکرانے کے نوافیل پڑھوں دا میں کیسے خدا کا شکر ادا کروں گا تمہارے ملنے پہ وہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کہ خود سے ہی باتیں کرنے لگا جری کون سے کپڑے پہنو گی میں نے دو سوٹ پریس کر لی ہیں رکیہ بیگم نے ایک بازو پہ سرخ اور ایک بازو پہ سفید سوٹ رکھتے ہوئے اس سے پوچھا اما کوئی بھی رکھ دے نا وہ شیشے کی طرف مڑی اپنے خوبصورت لمبے بانوں کو تولیہ سے خوشک کر رہی تھی جری ایک بار دیکھ لو تاکہ میں ایک رکھ لوں اور دوسرا علماری میں لگا لوں تم نے تو دیکھے بھی نہیں ہے اپنے عید کے کپڑے پتہ نہیں کونسی دنیا میں ہو تم آج کل انہوں نے کپڑے ٹھیک کرتے ہوئے اس کو کہا اس کا مسلسل چلتا ہاتھ ایک دمرو کا جن کے دل ہی مر گئے ہوں ان لوگوں کے لئے کونسی خوشیاں اور کونسی عیدیں ہوتی ہیں اما آپ کچھ بھی رکھنے جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس نے ادھر کھڑے کھڑے ماں کو کہا مجھے تو تم پہ سرخ جوڑا بہت اچھا لگتا ہے جاری میری بیٹی یہ پہن کے ہمیشہ ہی شہرزادی لگتی ہے انہوں نے سرخ فراک کو دیکھتے ہوئے بہت پیار سے کہا ٹھیک ہے اما وہی چھوڑ دیں میں وہی پہنوں گی اس نے ماں کو مسکراتے ہوئے کہا اور گلتوں نے واشروم میں رکھنے لگی اما میری جیکٹ کی ادھر ہے سلطان اونچہ اونچہ بولتا ہوا سری کے کمرے میں آیا ایک تو مجال ہے سلطان تمہیں کوئی چیز مل جائے اما اتنا دیکھا ہے نہیں ہے نا آپ دیکھ دینا اچھا چلو میں دیکھتی ہوں جائے گی ٹانکوں کے سامنے ہوگی اور یہی ڈھونٹنے ادھر آیا ہے انہوں نے دونوں سوٹ اس کے بیٹ پر رکھے اور سلطان کے ساتھ باہر نکلنے لگی جری دوسرا سوٹ علماری میں لگا لینا پھر انہوں نے درواز سے ہی بیٹی کو کہا جو بھائی کے کمرے میں آنے پر سر پر دھوٹا لیے واشروم سے باہر نکلی تھی جی اما میں رکھ لوں گی وہ بیٹ کی پاس آئی اور سوٹ کو جوڑا اٹھایا جو اس نے ابھی پہننا تھا اس نے جیسے ہی سوٹ کو جوڑا اٹھایا اس کی نظر سفید جوڑے پر پڑی اس کا دل ایک دن سے دھڑکا وہ وہیں بیٹ پر بیٹھی سوٹ کو جوڑا سائی پر رکھا اور سفید جوڑے پر نرمی سے ہاتھ مارنے لگی آج سے پہلے اس کو سفید رنگ اس قدر اچھا نہیں لگا تھا جتنا ماں اس کو آج لگ رہا تھا اس نے سوٹ کو جوڑا وہیں بیٹ پر چھوڑا اور سفید جوڑا لے کے واشروم چلے گئے جو اس کو اب پہننا تھا امی آج تو بہت خوش لگ رہی ہیں آپ کھیر کا پیالا پکڑتے ہوئے اس نے ماں سے کہا جو بہت خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی نماز کے بعد وہ دوستوں سے ملنے چلا گیا تھا اور اب گھر آیا تھا بات ہی خوشی کی ہے وجی انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ایسی کون سی خوشی کی خبر ہے جس کے لئے آپ اتنا خوش ہیں وہ پانچوں بہنوں کے درمیان بیٹھا ماں سے پوچھ رہا تھا بابا گھر پہ موجود نہیں تھے وہ ماں کی ہی کمرے میں بیٹھا تھا ہمارے چچا جان آئے تھے وجی انہوں نے اسی خوشی سے کہا آج اس نے ایک عرصے کے بعد ماں کے چہرے پہ اس قدر خوشی دیکھی تھی اس بات کا تو وہ اندازہ لگا سکتا تھا کہ خوشی کی نویت کچھ زیادہ ہی بڑی ہے تب ہی تو سب کے چہرے چمک رہے ہیں یا سوائے فاطمہ کے وہ کچھ الجی الجی پریشان نظر آ رہی تھی چچا جان ہمارے گھر پر اس نے بڑی حیرت سے پوچھا وہ لوگ تو اتنے عرصے سے خفا تھے پھر اچانک یوں ان کے گھر آنا بھائی صاحب فاطمہ کا رشتہ اپنے بڑے بیٹے دانیال کے لئے مانگ رہے تھے انہوں نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے اسی خوشی سے کہا جو نظریں جھکائے بیٹھی تھی اما یہ تو بہت بہت خوشی کی خبر ہے اس طرح تو ہمارا خاندان پھر سے جڑ جائے گا اور آپی کی شادی کے لئے تو اتنی دعائیں مانگی ہیں میں نے بہت خوش ہوں میں اما اس نے بہن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی بھی کچھ الجی سے تھی بھائی ایک خوشی کی خبر اور بھی ہے ختیجہ نے اس کے کندے پر اپنا ماتھا رکھتے ہوئے سرگوشی سے کہا ایک اور خوشی کی خبر جینب نے پر جوش سے لہجے میں اس کو دیکھتے ہوئے کہا جو ابھی کھیر کھائے جا رہا تھا اور ساتھ ساتھ مسکڑا رہا تھا بھائی صاحب نے اپنی بیٹی کے رشتے کے لئے تمہارا کہا ہے بجی فاطمہ کا دانیال سے اور امامہ کا تم سے رشتہ دیکھ کیا ہے انہوں نے اور تمہارے ابو بھی مان گئے ہیں امامہ بہت اچھی لڑکی ہے سب سے بڑی بات فاطمہ بھی اب اپنے گھر کی ہو جائے گی انہوں نے فاطمہ کا رشتہ تب ہی مانگا ہوگا تاکہ امامہ کی شادی تم سے ہو سکے اور امامہ تو مجھے شروع سے ہی تمہارے لئے پسند تھی وہ خوشی سے بولے جا رہی تھی فاطمہ نے بھائی کو دیکھا جس کا کھیڑ سے بھرا ہوا چمچ موں کے پاس ہی رکا اس کے چہرے کا ایک دم رنگ بدلا مسکراہت ایک دم غائب ہوئی ہونٹوں پہ عجیب سے چپیہ دیا آنکھوں کی چمک ایک دم مدم ہوئی اس کو لگا کچھ ہی دیر میں وہ بھی ہوش ہو جائے گا لگتا ہے میرا بھائی خوشی سے بولنا بھول گیا ہے جینب نے بھائی کو تنگ کرنے والے انداز میں کہا اس وقت فاطمہ کے علاوہ اس کی کیفیت کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کسی کو اندازہ نہیں تھا اس پہ کیسی بجلی گری ہے اس کو کیسا رنج ملا ہے ایک طرف بہن کے زندگی اس کی خوشیاں تھی اور دوسری طرف اس کی محبت وہ سفید جوڑا پہنے شیشے کے سامنے آئے سفید فراغ پہ سرخ و دبرٹا لیے وال کھولے وہ کسی جگہ کی شہزادی لگ رہی تھی وہ میک اپ نہیں کرتی تھی میک اپ کے نام پر وہ صرف لپ گلو لگائے کرتی تھی اس کے خوبصورت لمبے بال کمر سے نیچے تک گر رہے تھے جو اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر رہے تھے سفید جوڑا مجھ پہ اتنا بھی اچھا رکھ سکتا ہے اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود خود دیکھتے ہوئے کہا اور کمرے میں آگئی کمرے میں آتے ہی اس نے بیٹ پہ پڑا موبائل اٹھائی اور ورڈس اپ کھولا وہ ورڈس اپ کھولتے ہی سب سے پہلے گروپ میں جاتی تھی اس نے سب کے میسج دیکھے جس میں سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا تھا ایک دوسرے کو دعائیں دی ہوئی تھی ٹیچرز کو میسج کی ہوئے تھے اور ٹیچرز نے جواب بھی دیا تھے اس کا دلوز ایک ہی نام کو دیکھنے کے لئے دھڑک رہا تھا سب نے اس کا نام لکھا تھا عید مبارک وجدان سر وہ بار بار اس کے نام کو دیکھے جا رہی تھی مگر اس کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو دیکھنا چاہتا تھا آنکھیں اس کا نام دیکھنے کے لئے ترس رہی تھی وہ ایک ایک میسج پڑھ رہی تھی کہیں تو اس نے جواب دیا ہوگا وہ سٹوڈنٹس کو اتنی لیفٹ نہیں دیتا تھا تب ہی اس نے دوسری ٹیچرز کی طرح ایک ایک بچے کو جواب نہیں دیا تھا وہ جیسے جیسے دیکھ رہی تھی اس کا ویسے ویسے دل ڈوب رہا تھا اس کی محروم آنکھیں بس اس کا لکھا ہوا جواب دیکھنا چاہتی تھی اس نے جو ہی نیچے کیا اس کو ایک میسج نظر آئے جس پہ اس کی آنکھیں بند ہوئی آنکھوں کے کونوں سے پانی نکلا خیر مبارک آپ سب کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہوں خوش رہیں سب مولا سب کو خوش رکھے اس نے وہ میسج کئی بار پڑھا اس نے سب کو دعا دی تھی سب کو عید کی مبارک بات دی تھی اس کے نیچے لڑکیوں کے جوابات کے دھیر لگے تھے سب لڑکیوں نے اس کے میسج کا جواب دیا تھا سوائے زرمینہ گل کے وہ خالی ذہن کے ساتھ اپنے کمرے میں آیا اس سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ کیا ہوا ہے وہ تو بہن کے لئے خوش ہو رہا تھا یہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے کیا بہن کی خوشیوں کی قیمت اس کو ادا کرنی پڑے گی کیا اس کو بہن کی خوشیوں کے لئے خود کو قربان کرنا پڑے گا وہ اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا اور سگریٹ پہ سگریٹ پینے لگا آج اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے آج اس کی آنکھوں میں موت کسی کیفیت چھائی ہوئی تھی جیسے مرنے سے پہلے کسی کی آنکھوں کی کیفیت ہو ایسی کیفیت کے بندہ اس کی آنکھوں میں دیکھے تو خوف آئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے ساتھ اس نے کھڑے کھڑے موں پہ ہاتھ مارا اور پسینہ صاف کیا یہ پسینہ اس کو گرمی سے نہیں آ رہا تھا یہ پسینہ اس کو خوف سے آ رہا تھا اس کو خوف تھا بہن کی خوشیاں چنجانے کا ملکہ کو کھو دینے کا اس نے دنیا میں دو ہی تو چیزیں چاہی تھی ایک اپنی ملکہ اور دوسرا بہنوں کی شادی ان کی خوشیاں کیا میری بہن کو خوشیاں مجھے خود کو مار کے دینی پڑیں گی ملکہ نہ ملی تو میں ایسے ہی مر جاؤں گا اس کے بغیر تو میں ایک منٹ بھی نہیں جی سکوں گا میں نے تو اپنی ملکہ کے سوا کسی لڑکی کا تصور بھی نہیں کیا میں ملکہ کو تو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ سکتا ہوں مگر میں خود کو ملکہ کے سوا کسی اور مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا یا اللہ میرا امتحان لینا ہے تو مجھے معذور کر دیتا کہ میں ساری زندگی اپنے پیروں پہ نہ چل سکوں مجھے اندھا کر دیتا کہ میں دیکھنا سکوں میری زبان لے لے تاکہ میں کچھ بول نہ سکوں آج کی اپیسوڈ کا اختفام ہوا ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ کی دعاوں کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ